آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو آپ کا میزبان ساجید اقبال آپ کی خضرت میں حاضر ہے اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں خان صاحب فرماتے ہیں خان صاحب نے مراد وزیر آزم پاکستان مجھے تو تعلیم بالخان والا ڈراما یاد آ جاتا ہے اپوزیشن والے کہتے ہیں ڈمی وزیر آزم ہے چلو ہم ڈمی مانیں گے ابھی تو وزیر آزم فرماتے ہیں کہ کراچی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا سن گورنمنٹ کراچی کو کبھی صحیح نہیں کرے گی وزیر آزم صاحب پہلی بات تو یہ کراچی کے لوگوں نے ہر شخص کو اپنا مستقبل سوانے کے لئے وورٹ دیئے ہر شخص کو دیئے ہر شخص کو آدم آیا سب نے کراچیوں کے ظلم کیا آپ سے خیال یہ تھا کہ شاید آپ نئی نسل نے ایم قیم جیسی جماعت کا ساتھ چھوڑا اور آپ کو ساتھ وورٹ دیئے ان کی امید یہی تھی کہ کراچی میں آپ کچھ کریں گے لیکن آپ بھی سابق ہمرانوں کی طرح ہمرانوں کی طرح چھوٹ پول کر کراچی میں تقریریں مارکے چلے گئے میں اپوزیشن کو تو کبھی اچھا سمجھتا نہیں ہوں کہ اپوزیشن بھی ہر دور میں کراچی کے ظلم کرتی رہی یار وزیراعظم پاکستان صاحب اگر آپ الیکٹیڈ یا سیلیکٹیڈ جو بھی ہے تو جو بھی یہ کہتا ہے نا آپ سیلیکٹیڈ ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو آرمی لائیے اوکے لیکن ذرا دیر کے بعد اگر وزیراعظم صاحب آپ میں ذراسی بھی حمت ہے اور آپ کے چہنے والے اور آپ کو لانے والے میں ذراسی بھی طاقت ہے تو کراچی کو فوراں حکومت پاکستان ٹیک آور کرے نہیں کر سکتی تو سن میں گورنر راج لگائے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں سب چور ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے یا پھر آپ چور ہیں یہ سب چہیے میں تو ٹیلیویزن پہ اخباروں میں جو لوگ جو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں یا تو فوراں ٹیک آور کریں کراچی صرف کراچی کو ٹیک آور کریں نہیں ہوتا صوبہ نہیں ہوتا گورنر راج لگائے لیکن یہ لٹو گورنر کو نہیں رکھ رہا جب اپنے حجر سے نکلا یا کراچی ڈوب رہا تھا کراچی ڈوب رہا تھا گاڑیاں ڈوب نہیں تھے گورنر یہ کوئی طریقہ یہ گورنر کام ہوتا ہے پہلے والا گورنر بھی تو تھا شہدلی بات اس نے جھاڑو تک لگایا توڑک میں بیاد یہ کون سا آسمان سے آیا گورنر what is this نہیں this is not good یہ اچھی بات نہیں ہے گورنر کو ہٹاو بھگاو یہاں سے میری کو گورنر سے دشمنی نہیں ہے میری گورنر کے کام سے تعلق ہے میری گورنر کی سیٹ سے بات کروں شخصی سے کوئی دشمنی شخصیت کر نہیں تو گورنر صاحب نے کوئی کوئی دورہ کیا اپنے اپنے قضے سے نکلے نہیں نکلے پھر وزیع اعظم صاحب آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کراچی میں آ جاؤ دیکھ تو لو جن لوگوں نے آپ کو ہار پنایا وہ پرانی والی بات جو میں نے کہی تھی آپ نے ان کو تھوک دیا آپ کو احساس ہونا چاہیے کل آپ بھی بھاگ جائیں گے کل آپ بھی نکل جائیں گے پتلی آپ کے پاس تو چانسی سے انگلیند چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو تو پاکستان گورنمنٹ لائے بھی نہیں سکتی کیونکہ سنا آپ کا بہت بڑا آشروار ہے لندن میں خیر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلو کراچی کا چکہ لگاؤ کراچی کی میر سے ملو اس کے گھر جاؤ یاد بھول گئے بھول گئے جب تمہیں کرسی کی ضرورتی تو وہ ایک جھوپری میں گئے تھے وہ الطاوزین کے گھر ایک سو بیس گھر کے گھر میں اب تو وہ محل میں رہ رہا ہے اسے ملو یار جا کے کراچی کیلئے کچھ کرو چھوڑو ان سے بات کرنا بیکار ہے بات یہ جنرل صاحب جب آپ آ رہے تھے جو لوگ آپ کو لائے تھے انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ قادیانی ہیں یاد ہے آپ کو سیارے اخباروں میں بھوتان لگائے گئے آپ کو کسی نے برداشت نہیں کیا لیکن میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا کیونکہ آپ کا انداز ہے گفتو کو جو ہے نا کسی نے کہا نا انسان کے ہاتھ کی لکیریں جھوٹ بولتی ہیں اس کا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو مجھے آپ بڑے اچھے لگے ہو سکتا ہے میری معلومات کم ہو ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو تو جنرل صاحب جنرل صاحب آئی ریکیسٹ ہی ہو کراچی ٹک کو ٹیک آور کرے آپ ایسا نہیں کہ جیسے دعاوں نے کیا تھا مدینے میں جا کے بولا نبوے دن کا اور مر کے کیا وہاں سے نہیں کراچی کو ٹیک آور کھا دے آٹھ دس مہینے میں پندرہ مہینے میں آپ کراچی کو بہت اچھا بنا دے گے میں آپ کو مشورے دوں گا ایسے ایسے مشورے دوں گا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی سانس میرا آخری سانس ہو سکتا ہے اس لیے میں نے زندگی باشیوں کی طرح گزاری ہے ہر تفریق یہ ہے ہر دنیا کے ہر ملک میں رہا ہوں دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے ہوتلوں میں رہا ہوں میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے خود پاتوں پہ رہا ہوں میں تو میں یہ عرض کرو جنرل صاحب ویری سیریس ویری سیریس کہ آپ کراچی کو ٹیک آور کریں اور یا پورے سندھ کو ٹیک آور کریں اگر یہ چور ہیں فرق کیجئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس امید کے ساتھ کے وزیعظم صاحب آپ تو مجھے پتا کبھی نہیں آپ تو ادھر چلے جائیں گے پشور چلے جائیں گے وہ بزار بزار سے ملنے چلے جائیں گے کراچی نہیں گائیں گے کیونکہ مطلب حال ہو گیا اور آپ کو یہ بھی پتا آپ کراچی والا کوئی تھوگے بھی نہیں ووٹ بھی نہیں دیں گے اس لئے آپ کا پتا ہے کہ میرا کام دے ہوگی آپ کراچی جانے سے کیا فائدہ ملے گا تو کچھ نہیں گھات ڈالیں گے نہیں وہ تو اس لئے آپ کراچی نہیں آ رہے اور آئے بھی سے تو ہیلیکوپٹر جہاد میں آ جہاد میں چلے گئے مال ہمارا خرچو آئیش تم کر رہے ہو تو میں جنرل صاحب آپ سے آخر میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ تین باتیں تین چار باتیں کر رہا ہوں ایک تو فوری طور پر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پاکستان بہت ترقی پر چلے جائے گا اس وقت دنیا کا واحد ملکہ جو بربادی کی طرف گیا اور اتنی بربادی کی طرف گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں بتاؤں گا مجھے بلائیں یا میرے پاس آئیں مجھے بلائیں گے تو کراہ آپ کو جنے پڑے گا میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو چائے بلا دوں گا ہوا یا آپ کا آسمان سے نہیں آئے یا میں آسمان سے نہیں آئے ہوں جو میں پہلے بھی بتا چکے وہ بار بار ریکویٹ نہیں کر رہا تو آخر میں یہ گورنر شورنر کا کام نہیں ہے یہ نالا دیکھنے نہیں کیا وزیراعظم صاحب اپنے حجرے میں تذبیح پڑتے رہے کراچی نہیں آئے جنرل صاحب آپ تو فوجی ہیں آپ تو بارٹر پر گئے آپ تو فوج میں اس لیے آئے غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے تو ایر غازی بن جاؤ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کراچی کی عورتیں کراچی کی بہنیں کراچی کی مائیں مورنگی ٹون کے لانو کھیت کے لانڈی کے ملی کے آپ کے لیے دعائیں کہنے کے رات دین اور کراچی کی دعا لگ جاتی کراچی والوں کے دعا لگ جاتی ہے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کراچی پہ رحم کرو رحم تو پورے پاکستان پہ کرو پنجاب میں بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں گاؤں میں بھوکے مر رہے ہیں لڑکانے میں بھوکے مر رہے ہیں رٹہ ڈوروں میں بھوکے مر رہے ہیں یاد باندھی میں بھوکے مر رہے ہیں سارت کے جو علاقہ سارت جسے کہتے تھے وہ کیا ہو گیا پاٹا کا جو علاقہ کہہ لاتا وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں سوپے بناو ٹین سوپے بناو کپ میں چار سوپے بناو پنجاب میں تین بناو تین میں تین بنا جاؤ بلستان میں چھے مینے پاکستان دنیا کے نقشے پہ بہتین ہوگا ہمیں ایٹم بم سے زیادہ روٹی چاہیے کیا دیا ہمیں ایٹم بم نے آپ کے انٹرس ہوگیا آپ لوگا انٹرس ہوگا ایٹم بم مناو ہم غریبوں کو روٹی چاہیے پانی چاہیے بس میرے پاس اشارہ آگیا میں آخر میں یہ ختم کر رہا ہوں ایک آخری بات کہہ کے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کراچی پہ کو یا تو فوجی کریں یا کیا بلتے ہیں اس گورنر راج لگائیں سن میں یا پھر دفع ہو جائیں آپ سب لوگ چلے جائیں چوروں کے حوالے کر دیں چوروں چور ہمیں پیستے رہیں گے کھاتے رہیں گے ایک دن پاکستان نقشے پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ پہلے بھی یہی کہا لوگوں نے اور آپ سے ڈھاکا چلا گیا اب بھی شور مچا ہے لوگوں نے بلوشتان کے بارے میں اب بھی شور مچا ہے یہ سن کے بارے میں آپ کی آئی ایس آئی کے علم میں ہوگا کہ کتنی طاقت دنیا بھر کی آپ کی دشمن ہیں اور آپ کے ملک میں کتنی دشمن ہیں آپ صوبے بنا دیں گے ان سے زامیہ چھوٹی ہو جائے گی ایک پنجاب کا وزیر اعلی بھلاہور چاہتا ہے کونے بجاتا ہے دورہ کرنے ہیلی کوپٹر پہ پھر محلے سے چت جائے گا میں اللہ تعالیٰ زوا کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دکھو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنرل صاحب آپ ٹیک آور کریں آپ طاقت اور آدمی فوج نے اس ملک کو خراب کیا فوج ہی صدار سکتی ہے اور میں نے کہا آپ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے آپ کی ہمدردی پاکستان کے نام ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتا ہوں آپ میری بات پر عمل کرتے ہیں ہاں نہیں کرتے ہیں یا میرا حشر میں ہوئی کرتے ہیں جو بچارے صاحبی کا چار روز پہلے کیا تھا چلے مہتوانی ویڈیس اللہ مجھے خوش رکھے ساجد اقبال آئی پی آئی گلوبل نیوز کراچی گلوبل نیوز کراچی